اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل آج اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ اب آیا یا پھر گون کی فل لیندھ کو آپ کس طرح سے پرفیکٹ طریقے سے میجر کریں گے اور گھیرے کو جو سرکل ہے ہم اسے بیلنس کرتے ہوئے کس طرح سے ہم سٹیچ کریں گے تاکہ ہمارے پیچھے کے سائٹ جھولنا آئے تو ساری ڈیٹیل ویڈیو ہے آپ نے پوری اینڈ تک دیکھ لی ہے اب آیا ہو یا گون ہو آپ نے اسی اسی میتھڈ کے ساتھ اس کی مارکنگ کٹنگ اور سٹیچنگ کرنی ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں ہم ویڈیو کو سب سے پہلے آپ اپنا گون ہو یا اب آیا ہو آپ کو اس طرح سے زمین پر اچھے سے پہلا کر رکھنا ہوگا اور انچی ٹیپ کو لینا ہوگا اور نیک کے پاس اس طرح سے ٹیپ کو رکھ کر فل لیندھ میجر کرنی ہوگی میرے میجرمنٹ میں یہ 53 انچ فل لیندھ مجھے رڈی چاہیے تو 53 انچ پر ہم نشان لگا دیں گے آپ کے میجرمنٹ میں جتنی بھی لیندھ ہو اپنے نشان لگانا ہے اور نیچے سے 1 انچ اور ایکسٹرا مارک کرنا ہے کٹنگ کے لیے ابھی ہم نیچے سے مارک کریں گے کہ کتنا فیبرک ہمارا ایکسٹرا ہے میرے میجرمنٹ میں 4 انچ ہے تو ہم گھیرے کو سیم بیلنس کریں گے اور ٹیپ کو ہم بلکل یہاں پر کورنر پر رکھ کر 4 انچ پر ہم مارک کریں گے آپ کے میجرمنٹ میں جتنا بھی کپڑا ایکسٹرا آ رہا ہے اسیم اسی طرح سے آپ گھیرے کو بیلنس کرتے ہوئے ٹیپ کو کورنر پر رکھ کر اسی طرح سے گھیرے کے پورے رون پر آپ کو مارکنگ کرنی ہے تو فرنس یہ ایک ریکویسٹڈ ویڈیو ہے میرے ایک سبسکرائبر نے مجھے بتایا تھا تو اس لیے میں آپ کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کر رہی ہوں بلکل ہم پرفیکٹ طریقے سے اس گہرے کو ہم سٹیچ کریں گے تو ویڈیو کو پوری اینڈ تک ضرور دیکھئے گا تو اسی طرح سے میں دوسری سائٹ پر بھی مارک کر لوں گی اور آگے اور پیچھے کا فیبرک بلکل برابر سا ہونا چاہیے چاہے تو آپ اسے پن بھی کر لیں گھیرے پر ہم اس طرح سے نشان لگانے کے بعد ان نشانوں کو ہم آپس میں جوڑ لیں گے تاکہ کٹنگ کے سامنے ہمیں آسانی ہو اسی طرح سے گون کو بھی آپ کٹنگ کر سکتے ہیں اگر آپ کی گون کی لیندھ بھی ایکسٹرا ہو گئی ہو تو مارکنگ کے اکورڈنگ میں یہاں پر اسے کٹنگ کر لوں گی اور آگے پیچھے کے فیبرک کو ہم اچھے سے سیٹ کریں گے اور اب آئے کے پورے گھیرے کی ہم یہاں پر کٹنگ کر دیں گے تو فرینڈ یہی آسان طریقہ ہے اب آئے کو میجر کرنے کا اور ایکسٹرا فیبرک کٹنگ کرنے کا تو نیکس فرینڈ ہم اس کی سٹیچنگ کریں گے سٹیچنگ کے لیے ہمیں ہاف انچ کا فیبرک فول کرنا ہوگا ہم اس طرح سے فول کریں اور نیچے کے سائٹ سے سلائی لگا ہے میں آپ کو کیمرہ زوم کر کے بتا دیتی ہوں یہاں پر ہمیں سلائی لگانی ہے پورے گھیرے کی ایک برابر سی فولڈنگ ہونی ہے اسی طرح سے ہاف انچ فیبرک فول کر کے ہم سٹیچنگ کر لیں گے تو فرینڈ پورے گھیرے پر ہم نے سنگر فولڈنگ کر لی ہے ابھی ہم تھوڑا سا ایکسرا فیبرک ہم کٹنگ کریں گے یعنی ہم نے ہاف انچ فیبرک فولڈ کیا ہے تو ہم کورٹر انچ فیبرک یہاں سے کٹنگ کر لیں گے خینچی کی نوک سے نیچے کے کپڑے کو بچاتے ہوئے صرف اوپر جو ایکسرا فیبرک ہے ہمیں وہ فیبرک کٹنگ کرنا ہے پورے گھیرے کی گولائی میں ہم اسی طرح سے کورٹر انچ فیبرک کٹنگ کر لیں گے اور اگر آپ چاہے تو فیبرک کو کٹنگ کرنے کے بعد اس پر ایرن بھی کر سکتے ہیں اچھی فینیشنگ کے لیے ابھی میں اسے ہاف انچ فولڈ کروں گی اس کے لیے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میرا یہ تھوڑا سا فیبرک موٹا ہے تو میں اتنا فیبرک چھوڑ کر یہاں سے میں سلائی لگاؤں گی کیونکہ جب جنس کا فیبرک کو ہم فور لیئر میں فول کرتے ہیں تو کافی موٹا ہو جاتا ہے تو اسے ہماری نیڈل بھی ٹوٹ سکتی ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے وانیچ فیبرک چھوڑ کر یہاں پر اوپر کے سائٹ سے میں سلائی لگا رہی ہوں کپڑے کو آپ بالکل بھی نہیں کھینچیں گے نہ اوپر کے سائٹ اور نہ نیچے کے سائٹ جتنی بھی جھول آ رہی ہے آپ آنے دے اور اس پر سلائی کرتے جائیں وہ سلائی کے دوران سیٹ ہوتے جائے گی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی فینیشنگ کے ساتھ ہمارا جو رون گھیرا ہے وہ سٹیچ ہو رہا ہے یہاں پر دیکھئے ایکسرا تھوڑا سا فیبرک آ رہا ہے جھول آ رہی ہے تو ہم اسے اسی طرح سے سٹیچ کر لیں گے جب ہم اسے ایرن کریں گے تو یہ بالکل سیٹ ہو جائے گی کہیں سے بھی آپ کو جھول نظر نہیں آئے گی تو یہ دیکھئے فرینڈز بہت ہی اچھا ہمارا یہاں پر اب آیا کا گھیرا سٹیچ ہو چکا ہے یہ اس کی فائنل لک ہے اس پر ہم ایرن کر لیں گے اس کے بعد یہاں پر میں آپ کو بتا دوں میں نے ایک انچ فیبرک چھوڑ دیا تھا تو اس کو ہم ہاتھ سے سل دیں گے نیڈل اور ٹرےڈ لیں گے اور اس طرح سے یہاں پر ہم اسے سٹیچ کر لیں گے اچھے سے فینیشنگ کے ساتھ تو فرینڈز یہ بہت ہی آسان میتھڑ تھا اپنی جو ایکسٹر لیندھ ہے ہم اسے کٹنگ کرنے کا اور سٹیچنگ کرنے کا تو ویڈیو آپ کو کیسے لے گی کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ساتھی ساتھ ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر دیں اور اگر آپ اب آئے کی کٹنگ اور سٹیچنگ بھی سیکھنا چاہتی ہیں تو مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں میں آپ کے ساتھ اب آئے کی کٹنگ اور سٹیچنگ کی ویڈیو بھی شیئر کروں گی تو ویڈیو کو پوری اینڈ تک دیکھنے کے لیے بہت بہت تھانکس تھانکس فور واشنگ